کیا کروں کہ میری دعائیں قبول ہوں میں جتنا مخلص ہوتا چلا جاؤں گا اتنا ہی میری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گے اپنے من کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر کے آدمی کو ستھرہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے دل کے اندر گزرنے والے وسوسوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے منفی سوچنا بند کر دوں الٹی سیدھی باتیں دماغ میں لانا چھوڑ دوں کسی کی ٹو لگانا چھوڑ دوں کسی کے پیسے کے اوپر آڈٹ کرنا چھوڑ دوں کہاں سے آیا کتنا آیا کس نے دیا تم کون ہو بھئی میں اور آپ جس کے دسترخان پہ آج بیٹھے ہیں انہیں سید الساجدین کہتے ہی اس لیے ہیں پیغام لے کے جائیں میرے بچے اور جوان میرے مولا کو جب معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے فلاں کو نعمت عطا کی ہے فوراں سجدے میں سر رکھ دیتے تھے اللہ کا شکر کردہ کرتے تھے کہ اللہ تو نے فلاں مومن کو فلاں مسلم کو فلاں میرے عزیز کو نعمت عطا کی ہے اسے پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ امام نے اس کی طرف سے اللہ کا سجدہ دا کر دیا ہے لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں ایک اپنی عقل ایک دوسرے کا پیسہ ان سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے تمہیں کیا پتا کہ کہاں کہاں کے مقروض ہیں وہ اور تمہیں ضرورت کیا آ رہی ہے ان کے پر غور کرنے کی تم فالتو ہو اپنا من صاف کرو تہہ کرو آج امام سجاد کی مجلس میں میں بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں بزرگ مجھ سے خفا نہ ہو کہ میں انہیں کچھ سمجھا رہا ہوں تہہ کریں آج میرے جوان میرے بچے میرے کمسن ساتھی کہ ہمیں اپنا من سب سے صاف کرنا ہے فلاں رشتہ دار سے چھ مہینے ہو گئے سلام دعا بند ہے امام سجاد کو آج رازی کرو اسے ٹیل فون کر کے اسے رابطہ کر کے امام سجاد کو رازی کرو میں امام سجاد کی مجلس سے آ رہا ہوں ممبر سے پیغام یہ دیا گیا تھا کہ رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑو نہیں تمہارا کردار رہے مگر میرا کردار یہ ہے کہ میں تم سے تعلقات کو اچھا کرنا چاہتا ہوں تین دن سے زیادہ مومن ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز نہ کرے بات نہ کرنے سے گریز بات کرنے سے گریز نہ کرے نہیں اس سے زیادہ نہیں سلام دعا رابطہ عزیزان اگرامی اپنے من صاف کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سچا کرنے کی ضرورت ہے قُلِنَّمَا عَيْدُكَمْ بِوَاحِدَا میں ایک نصیحت تو میں کرتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں آیات تو چھہزار سے زیادہ ہیں مگر نصیحت صرف ایک دفعہ ہی کی ہے اس نے اتنی آیات میں اس نے نصیحتیں بہت کی ہیں مگر انہیں نصیحت نہیں کہا صرف ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں اَن تَقُومُ لِلَّهِ اللہ کی خاطر زندگی گزارو مَثْنَا وَفُرَادَا مِلْكَرْ يَتَنَحْرَيْكَرْ میرا ہر قدم مجھے جواب دینے کے لئے ہو کہ یہ اللہ کی خاطر اٹھ رائے یا نہیں بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں سجانے کی ہوتی ہیں اچھے مناظر آپ تغرے بنا کر لگاتے ہیں قرآن کی اس آیت کو بھی خوش خاطی میں لکھوائیے بڑے فریم میں اسے اچھے فریم میں کر کے اپنے گھر میں لگائیے سورہ تکویر کی آیت ہے فَائِنَا تَدْحَبُونَ کہاں جا رہے ہو پوری آیت ہے یہ کہاں جا رہے ہو سورہ تکویر کی آیت کہاں جا رہے ہو اسے بڑا بڑا کروا کے اپنے گھر میں لگائیے آتے جاتے آیت ہم سے کہے گی کہاں جا رہے ہو اگر جانے کا جواب ہے تو جاؤ ورنہ کہاں جا رہے ہو تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے جانے کا کیوں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو البتہ گھروں میں لگنے سے پہلے امام بارگاہوں میں کہ جہاں مسجد برابر میں ہے وہاں اس آیت کو لگانے کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ فاتحہ کے لیے جب گھر جارہے ہوتے ہیں اور معزن ازان کیا رہا ہوتا ہے تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کھانا کھانے جا رہے ہو یہ جواب دے گئے اللہ تو کھانا کھانے جا رہے ہو معزن پکار کر کہہ رہا ہے مسجد خالی ہو رہی ہے کل میرے دوست کہہ رہے تھے کہ شاید میں کسی سے خفا ہوں میں کسی سے خفا نہیں ہوں میں اپنے آپ سے خفا ہوں میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے پیوار کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک اپنی قوم کے مسائل کو دیکھ رہا ہوں ہم کن الجنوں کا عشقار ہیں اور کن مسائل کی وجہ سے تشیعوں کی تصویر بگاڑنے کا سبب بعض لوگ بن رہے ہیں میں تشیعوں کی تصویر کو بگاڑوں گا تو مجھے کہاں کہاں جواب دینا ہوگا خدا کے لیے اپنے کسی عمل سے مکتب کو مجھے شرمندہ نہیں کرنا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعوں کے مسجد سے آزان ہو رہی ہے اور یہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جی فاتحہ کی رسم میں جا رہے ہیں ارے بھائی بڑے بڑھوں نے ہندوستانی خاندان میں یہ مشکل ہیں میں بھی اسی خاندان سے ہوں شاید پہلے وہ مغرب سے پہلے فاتحہ اس لیے رکھی جاتی تھی کہ بھائی لالٹینوں کا دور تھا چراغوں کا دور تھا جی اندھیرہ ہو جائے گا یہ گاؤں کیسے لوٹیں گے تو دن چڑھے اور دن اترنے سے پہلے فاتحہ کی رسم کر لو تاکہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں یہ کوئی قرآن میں آیا ہے کسی حدیث میں آیا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہوگی میں مجلس میں بیٹھی بھی خواتین سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو مردوں سے زیادہ دین کا جذبہ عطا کیا ہے یہ مسئلہ بھی آپ کی وجہ سے ہے اگر آپ اپنے مردوں کو کہہ دیں نا کہ فاتحہ نماز کے بعد ہوگی تم مردوں میں جو رکھ رہی ہے خدا کے لئے میں خواتین سے مخاطبوں میرے سیدھے ہاتھ کی طرف زیادہ بیٹھی بھی ہیں جی کہ آپ ذرا یہ رسم تبدیل کروائیے اپنے گھروں میں ہمارے ہاں کی فاتحہیں نماز جماعت سے ٹکرا رہی ہیں اگر کوئی جماعت نہیں بھی پڑھ رہا بھئی دیکھیں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہوکر ببل کھائے اس لڑکے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہوکر کوئی ٹوفی کھائے تم نے روزہ نہیں رکھا تو تم چوتھ میں کھڑو کہ ٹوفی کیوں کھا رہے ہو تم روزہ نہ رکھنے کا تو سواب عذاب تمہارا تم جانے اور تمہارا اللہ جانے یہ بے حرمتی کرنے کا جو تمہیں گناہ ملے گا میں نماز نہیں پڑھ رہا میں نماز جماعت سے نہیں پڑھنا چاہتا میں مولانا کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتا تو کم سے کم نماز کی توہین تو نہ کروں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد خلوص خالصانہ انداز سے مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہے اپنے من کو صاف کرنا ہے چھوڑنے لوگوں کی باتیں ہیں کیسے چلتے ہیں یہ کیسے چل رہے ہیں کیسے ہس رہے ہیں تفسرِ باتیں فضولیات گناہ الہدہ غیبت الہدہ تحمت الہدہ وقت کا زیان الہدہ سواب ایک رکت کا بھی نہیں اور گناہ جو ہے وہ مسلسل اپنے آپ کو سچا کرنے کی ضرورت ہے